so good morning students آج کا ہمارا topic ہے applications of IT continued as میں نے earlier آپ کو بتایا تھا part 1 میں کہ IT کی applications کہاں کہاں پہ ہے تو پہلی ہم نے پڑھی تھی IT in education hope so آپ کو clear ہو گیا ہوگا پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا function پڑھا تھا part 2 میں IT in entertainment entertainment میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کہاں کہاں پہ ہمارا جو ہے IT use ہوتا ہے جیسے music میں, games میں, movies میں, animations میں پھر part 3 میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ IT in communication اس میں آ جاتا ہے video conferencing, emailing, chatting, social interactions تو آج کہاں ہمارا جو topic رہے گا وہ ہمارا applications of IT continued رہے گا اور اس میں ہمارے آئیں گے part 4 part 4 میں ہم دیکھیں گے کہ آگے جو اس کے IT کی applications ہیں وہ کہاں کہاں پہ ہے تو سب سے پہلے جو fourth ہماری application آئے گی وہ آئے گی IT in science and technology اب science and technology میں آپ بولو گے کیسے use ہوتا ہے تو آپ نے بڑی بڑی machines دیکھی ہوں گی جیسے ECG ECG کرتے ہیں ventilators ہوتے ہیں آپ کے various جو test ہوتے ہیں in laboratories میں test performed in laboratories تو یہ جو سب چیزیں ہیں یہ ہم کس کی help سے کرتے ہیں IT کی help سے تو IT کیا ہے IT ایک ایسی technology ہے جو ہمیں ایک مطلب ہمارا جو ہاتھ بڑھاتی ہے ہمیں help کرتی ہے day to day problem solve کرنے میں دیکھو ایک بندہ بیمار ہو گیا اس کو heart کی problem ہوگی تو ہمیں کیسے پتا چلے گا تو ہمیں ECG machine سے پتا چلتا ہے کہ whether اس کا heart ٹھیک ہے یا اس میں کوئی problem آ رہی ہے یا کچھ ہے دوسرا آگیا ventilators for example میں آپ کو سمجھا رہی ہوں ventilators کیسے آپ کسی کو سانس لینے میں problem ہو جاتی ہیں lungs خراب ہو جاتے ہیں تو وہ سانس نہیں لے پاتا ہے یا کچھ اور reason ہوتا ہے جس وجہ سے وہ سانس نہیں لے پاتا ہے تو ہم اس کے لئے کونسی machine use کرتے ہیں ventilators machine use کرتے ہیں تو ventilators میں بھی کس کی help ہے IT کی information technology نے ہی ventilators کو برت دیا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ چیزیں کام کرتی ہیں جو applications ہے IT کی تو اس سے کیا ہو گیا اس سے بھی ہمیں help مل گی اور جب آپ دیکھو آپ بہت سارے test آج کل perform ہوتے ہیں جیسے کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو جیسے شگر کی بیماری ہوگی کولیسٹرول ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا تو اس کی لئے کیا ہوتا ہے بہت سارے test کروانے پڑتے ہیں اب یہ test کیسے اب ایسے تو possible ہے نہیں machineوں کے بغیر تو یہ بھی کیا ہوتے ہیں machineوں سے ہی ہوتے ہیں تو machineیں کس کی وجہ سے ہمیں help کرتی ہیں IT کی وجہ سے اب دیکھو business میں business میں کیسے help کرتا ہے ہمارا IT marketing میں marketing for example میں آپ کو marketing کی example دیتی ہوں ایک جیسے marketing آپ کس سے کرتے ہیں آپ websites سے کرتے ہیں websites سے کرتے ہیں ads بناتے ہیں tv پہ دیتے ہیں تو یہ سب کس کی وجہ سے possible ہوتا ہے information technology کی وجہ سے websites پہ آپ کا audio بھی آتا ہے اور visual بھی آتا ہے اور ads میں بھی آپ کا audio اور visual دونوں آ جاتا ہے IT in everyday life اب یہ everyday life میں ہمیں کیسے help کرتا ہے دیکھو for example آپ کے پاس computer ہے گھر میں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو کچھ نہیں چاہیے آپ کو no pen no notebook کچھ بھی نہیں no diary آپ تو آپ کیا کروگے آپ کی جو various information آپ کے پاس ہوتی ہے day to day life کی for example آپ کے پاس بہت سارے contacts ہیں تو آپ کس میں save کروگے computer میں آپ کو کچھ search کرنا ہے کوئی بھی material تو کہاں سے search کروگے computer سے تو یہ چیز سمجھ آگی اب ہے IT in banking banking میں کیسے ہے دیکھو آپ banking تو ہر کوئی بینک میں تو ہر کوئی جاتا ہے banking ہر کوئی کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جو سب کچھ ہوتا ہے وہ through computer سے ہی ہوتا ہے ہے نا computer سے ہی through ہوتا ہے سب کچھ تو جیسے ہی آپ bank والے کے پاس جاتے ہو آپ اس کو بولتے سر مجھے اتنا amount نکالنا ہے یا اتنا amount ڈالنا ہے تو وہ کس میں details بھرے گا وہ اپنی جو ساری details fills in computer تو آپ کی ساری details کہاں پہ present ہوتی ہیں computer تو computer کے through ہی یہ ساری details اس کے پاس save رہتی ہیں تو آج کا ہمارا applications کا topic آج end ہوتا ہے thank you hope so آپ کو سمجھا جائے گا موسیقی